موسیقی تو دل سے نکلی اس پراتنہ کے ساتھ ہم نکل لیے نویڈا سے اور ایک سچے ڈیلی انسی آرواسی کی طرح سکھ دیو ڈھاپے پہ پراتھا کھاتے ہوئے ہم نے کالکہ تک کی یہ 300 کلومیٹر کی جرنی اس آلماسٹ نو ویزیبیلٹی والی روڈ پہ پوری کی 6 گھنٹے میں یہ ہے کالکہ اسٹیشن پر پارکنگ جو کی ہے فری آف کاؤسٹ موسیقی 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 تو جب تک میڈم کافی پیتی ہیں تب تک آپ کو کالکا شملا ریلوے لائن اور ریلوے سٹیشن کے بارے میں کچھ روچک تتھیوں سے رو بارو کرا دیتا ہوں لگے ہیں یہ جو ریلوے لائن ہے یہ ایک نیرو گیج والی ریلوے لائن ہے یونسکو نے اس ریلوے لائن کو ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے اور جو ہم لوگوں نے ٹرین کر آئی ہوا تب کئی طرح کی ٹرین ہوتی یہ شیوالک ہے ایک ہمالیان کوئین ہے سب سے فیماس ہوئی ہے پھر ایک کالکا شملا ایکسپرس کر کے ہے اس طرح سے دینچار طرح کی ٹرینیں چلتی ہیں اس میں جو سب سے سپیشل ٹائپ کی ٹرین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریل موٹر تو ریل موٹر میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک سنگل ڈببہ ہوتا ہے اسی میں انجن جیسے ایک طرح سے کار کی طرح ہوتا ہے سنگل ڈببے والا حساب کتاب رہتا ہے تو اسی ٹرین سے ہم لوگوں کا ابھی ٹیکئٹ ہے تو پلیٹ فارم نمبر پانچ پر وہ لگے گا پانچ بچ کر پچیس منٹ پر چلتی ہے یہاں سے وہ اور قریب پانچ گھنٹے میں وہ نبی گلومیٹر کی دوری پوری کرتی ہے یہاں کی جتنی بھی ٹائٹ ٹرین ہیں وہ ساری ساری ٹرین جو ہیں پانچ گھنٹے میں ہی لپا پانچ گھنٹے میں ہی نبی گلومیٹر کی دوری شملا تک ہی پوری کرتی ہیں ایک مین سٹیشن جو بیچ میں آتا ہے وہ ہے باروگ تو باروگ میں جا کے ساری ٹرینیں قریب نو دس منٹ کے لئے رکتی ہیں اور باقی بیچ بیچ میں چھوٹے موٹے سٹیشن پر کبھی رکتی ہیں کبھی نہیں رکتی ہیں تو ایسا ہی حال رہے گا دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے باقی کی ساری انفرمیشن آپ کو جرنی کے دوران ملتی رہے گی یہ ٹائٹرین ہماری آج کی ٹرین جو کہ الیکٹرک ہوتی ہیں اس کے اپوزٹ یہ آج بھی ڈیزل انجن والی ہی ہیں چار پانچ طرح کی ٹرینز جو یہاں سے چلتی ہیں ان کی بکنگ آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ پر نورملی کی جا سکتی ہے اور ٹکٹ کا کوشٹ سکسٹی فائیو روپیز سے لے کر آٹھ سو تک جاتا ہے تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی ٹرین جس میں صرف بیٹھ سکتے ہیں چودہ پیسنجرز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جرنی شملہ کے لیے بروگ سٹیشن پر دوپہر میں شاید کھانے کے کچھ اور آپشنز ہوتے ہوں گے پر جس ٹائم ہم وہاں پہنچے تھے صرف چائے اور پیٹیز کا یہ آپشن تھا جو کی تھے کافی واہیات اس طرح کے کچھ چھوٹے کچھ بڑے اور کچھ بہت لمبے ٹوٹل ایک سو تین ٹین ٹینلز آپ کو اس راستے پر ملیں گے کالکہ کے بعد ٹکسال، دھرمپور، بروگ، سولن، کانڈا گھاٹ، شوگی، تارہ دیوی اور سمر ہل ہوتے ہوئے یہ ٹرین ہمیں شملہ پہنچاتی ہے چھائے ہوئے بعد لوگوں کو دیکھ کے جو تھوڑی بہت امید رہی اس کو سورج بار بار نکل کر چکنا چور کرتا تھا اب آپ کو سیدھے ہم لے آئے ہیں رچ پیک کیونکہ ہمارا ہوتل یہی پر ہے اور سٹیشن سے یہاں تک کا یہ خوبصورت پیدل والا سفر ہم نے پورا کیا چالیس منٹ میں ہوتل میں کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے ہم شام کو نکل لیے مال روڈ گھومنے بادل اتنے ابھی بھی نہیں تھے جس سے کہ سنو فال کی کچھ پھوز امید بن سکی اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ ہے چھپتل چنوری پریٹ کا رہرسن پھر یہ سو روپے پریٹ والے موموس کھا کے ہم نکل لیے یہاں کے فیمس کیفے کیفے ہائیڈ آؤٹ میں اور یہاں یہ بہترین فیزا کھا کے ہم نے اپنا پیڈ بھرا یہاں کے یہ پولیس آفیس کی جو بیلڈنگ ہے اور یہاں کی جو خوبصورت پولیس والیاں ہیں ان کو دیکھ کے لگا کہ آج تو پولیس پکڑی لے پھر تھوڑی شاپنگ کر کے ہم واپس اپنے ہوتل تھوڑے اداس مند کے ساتھ چلے گئے یہ ہے ہمارا ہوتل جو کرائیس چیچ کے جس پیچھے ہے اور دس منٹ کے انکلائنڈ واک کی دوری پہ ہے اس ہوتل کے بارے میں ایک ضروری بات اس کا کھانا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا ہوتل سے نکل لیے ہیں جاکو ٹیمپل کے لیے ہیں جاکو ٹیمپل کے لیے ہیں جاکو ٹیمپل اس طرح کا سیدھی چڑھائی ہے قریب ایک کلومیٹر کی یہ جو ہنیمان جی کی مورتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہی ہے جاکو ٹیمپل اور یہ مورتی اتنی اونچی ہے کہ شملا کے لبک ہر سپورٹ سے یہ دیکھی جا سکتی ہے جاکو ٹیمپل کا راستہ اور جاکو ٹیمپل خود کافی فیمس ہیں یہاں کے شرارتی بندروں کی وجہ سے ہنجی کیسا لگ رہا ہے ساتھ اب بندر کیا پھٹی پڑی ہے بولا نہیں جا رہا لفظوں میں جای بجرنگ پلی کی اب بندروں نے پھاڑا تکیتی اب جای بجرنگ پلی مجھے بگوان کے پیر دیکھنے لگ گئے ہمارے ہم لوگ پہنچنے والے درشن کے لیے ہم لوگ دو دن سے برف کا انتظار کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا ہے پردیکشن تو ہے کہ آج ہمارے انتظار ختم ہوگا نہیں تو کل تو دیفنیٹلی ہوگا ابھی ہاں ایسا لگ رہا ہے ہوا چلی ایک دم سے لگا جیسے کہ برف گری تھوڑی بہت بہت چھوڑی چھوٹے سے سنو فلیک سٹائپ کے بجرنگ بھولی کروائیں گے بجرنگ بھولی کروائیں گے اور واقعی میں ہلکی دھوپ میں مندر کی جانے سٹارٹ کرنے کے بعد بھی مندر پہ اب ایک دم سے ہلکا ہلکا سا سنو فلیک سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہمارے چہر پہ چمک آئی وہ تو آپ دیکھی سکتے ہو پھر ہم سیدھا پہنچ گئے ریج ایڈیا پہ کیونکہ یہ ایڈیا اتنا خوبصورت ہے اور اوپر سے سنو فال اس جگہ کو سورک سا بنا رہا تھا یہ دوہزار بائیس کا ہمارا پہلا ہے سنو فال تھا اور ہم نے آج تک آف بیٹ پلیسز پہ ہی سنو فال دیکھا تھا بٹ پروپر مین سٹریم لوکیشن پہ یہ ہمارا پہلا ہے سنو فال تھا یہاں کھڑے تمام لوگوں کو اپنی طرح سے سنو فال کو فیل کرتے دیکھنا کافی اچھا لگ رہا تھا موسیقی موسیقی اب ہم لوگ اس سنو فال کے بیچ جو کہ کبھی سلو کبھی تیز ہوتا تھا لیکن کبھی رکھتا نہیں تھا اس کے بیچ چلے گئے پھر سے مارکٹ گھومنے اور کھانا کھانے ایک اور امیزن کیفے کی طرف جس کیفے میں ہم جا رہے تھے وہ تھا شملا کا سب سے امیزنگ کیفے کیفے شملا ٹائمز اور یہاں بیٹھ کر اس ہر منٹ بڑھتے سنو فال کے بیچ چکن ونگز کھانا تو جنت تھا موسیقی موسیقی شملا کو اچھے سے من میں بسا کہ ہم واپس چلے اپنی ہوتل کی اور موسیقی اب یہ ہم لوگ واپس الرئج آگئے ہیں اور الرئج کا ویو آپ نے اپنے دیکھ لیا ہوگا مطلب ایک ڈریم سا ہے اس مطلب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے تھے یہاں پر راج کی لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ جب سوئی آتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پورا وائٹ ہو چکا ہوتا ہے میرے کو امیر تو ایسی ہے کہ شاید ایسا مل جائے اب اب یہاں کا ویو دیکھ لو تو یہاں آنکہ صبح آپ کو اسی جگہ کا ویو دکھاؤں گا اگر کسمان اچھی رہی تو وائٹ ہوگا نہیں اچھی رہی تو نہیں دکھاؤں گا رج کے پیچھے پورا یہ پہاڑ جہاں جاکو ٹائم پر ہم لوگ گئے تھے وہ پورا اس ٹائم کیونکہ پیڑ ہیں وہاں پر سنو رکھتی ہے پورا وائٹ ہو چکا ہے بات زمین ہے زمین تھوڑی گرم رہتی ہے تو ابھی تو خیر پانی پانی ہے جیسے تھنڈ بڑھے گی اور گرمی کم ہو دی جائے گی اور سنو آر بڑھے گی تو یہاں پر پورا ایککملیشن بھو گا میں مات میں چل رہا ہوں کہ شاید یہ وائٹ ہو جائے گا رات بھر میں اور پھر رات آٹھ بجے کے آس پاس ہم نے اپنی وینڈو سے باہر جھاک کے دیکھا تو زبدہ سنو گر رہی تھی جس کو پاس سے دیکھنے کے لیے ہم پہنچ گئے اپنے ہوتل کے ایس اوپین ایریا میں تبھا چار بجے مجھے سپنا آیا کہ ساری سنو ساف ہو چکی ہے تو ترنت اٹھ کر میں نے اپنے وینڈو سے جھاک کے کنفرم کیا کہ یہ سچ نہیں ہے بڑ جو نظارے سامنے تھے وہ بھی سچ نہیں لگ رہے تھے اور پھر صبح وینڈو کھول کے جو دیکھا اس کو دیکھ کے لگا کہ شاید سورگ ایسا ہی دکھتا ہوگا تو وہیں دوسری وینڈو سے نظارے کچھ ایسے تھے بیچ بیچ میں تو ایسا لگا کہ کہیں ابھی بھی تو نہیں سپنا دیکھ رہا ہوں پھر ہم واپس نکل گئے ہوتل کے اوپن ایریہ میں اپنی کچھ بانکی کی فینٹسیز کو سچ بنانے کے لیے موسیقی موسیقی بڑیو سنو مزیدار و لوگ سنو موسیقی 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 لوگ واپس سے تھوڑا جاکو ٹیمپل کے طرف چڑھا ہی چڑھا رہے ہیں وہاں پر کیوں کہ پیڑ وغیرہ جیادہ تھے تو سوچا وہاں پر اچھا بھی ہوئے گا اچھا ویڈیوز وغیرہ بنیں گے دیکھتا ہے کہنا چڑھ پاتے ہیں پورا راستہ برف ہو چکا ہے موسیقی اور جس کو نہ پتا ہو اس کو پتا دوں کہ سنو فال کی ایک آواز ہوتی ہے جو بارش سے تھوڑی الگ ہوتی ہے اور وہ آواز کان میں پہنچے یا نہ پہنچے پر دل پر ضرور بہت اچھے سے پہنچ رہی تھی موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہو کل کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے پچھلے کئی گھنٹے سے لگاتار ہو رہا ہے اس نوکھول کی وجہ سے اندرہ گانے بھی منموہن جی بن چکی تھی موسیقی موسیقی پھر ہم لوگوں نے ریلوے سٹریشن کی طرف تھوڑا چلنا شروع کیا بھر شہر خوبصورت ایسا کہ پل پل رکھنے کا اور اس کو اپنے من میں بٹھا لینے کا من کرے موسیقی 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 موسیقی